بسم اللہ الرحمن الرحیم گول کر رہے ہیں اور گیم بانگ پاس کر رہے ہیں یہ ایک سوال ہے اور پھر کرپشن جو ہے جو مجودہ حکومت کی کرپشن کی داستانیں ہیں اور کرپشن سے بچنے کے لیے یہ کیا گہری چالنے چل رہے ہیں اس پر بات کریں گے اور پھر جو عمران خان کا الیکشن پلین ہے وہ بھی لیک ہو گیا ہے وہ کب الیکشن کروانے جا رہے ہیں اور کیوں انہوں نے یہ پلین کیا ہوگا ہے تو اس پر بات کرتے ہیں سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں جنہوں نے پلیننگ کیا کی ہوئی ہے کرپشن سے بچنے کے لیے رنگ روڈ پنڈی کیس آپ کو پتا ہے کمشنر صاحب کو اندر کی ہو پکڑ کے جو کھانا تھا کھا لیا اب انٹی کرپشن میں نیاب کا کہہ اس کا انٹی کرپشن کو بھیج دیا انٹی کرپشن والے جو ہیں وہ ابھی تک کچھ نکال نہیں سکے وہ شاید کباز میں وعید ہوں کہ جناب آپ کو نکال لیں گے اپنے سر لے لیں کے سارا کچھ مہنے کیا ہے بزدار صاحب کا نام آ رہا تھا یا نہیں آ رہا تھا بر آ رہا تھا ان کا نام یا رون ان سائنس ان کی ہوئے ہیں وہ وہ ڈاکومنٹ لوگوں کے پاس موجود ہیں اب یہ ہے کہ ہم نے ایک بھی لاگ میں ذکر کیا تھا جو پوستل پوست افسس جو ہیں ان کی ڈیجیٹالیزیشن کے لیے حبیب بن کو جو ایک ارب 118 ارب کا ٹھیکا شکہ دیا ہے اس میں مراد صاحب نے کوئی شکل لے کی ہیں کیک بیکس کا کوئی چکر ہے اور وہ امنسٹ انٹرنیشنل کا جو ہے انٹرنیشنل کا جو ہے وہ بھی اس پہ تفضیات ہیں کہ جناب اس میں کوئی گر بڑ ہو گئی ہے اور ریپبلک ایک آنس کمیٹی کو روک دیا ہے سپیکر نے کہ جناب باپنوں لوگوں کو نہیں بلا سکتے رانہ تیویر صاحب نے کہا کہ جناب ہم بلانا چاہ رہے ہیں اور اڈیٹر جنرل صاحب جو ہیں وہ بھی لیفٹنی کروا رہے پہلے جو یہ جہانگیر صاحب تھے اڈیٹر جنرل تو نہ وہ اس کے بارے میں کچھ بتا رہے ہیں کرپورٹ دے رہے ہیں اور نہ ہی جو ویکسین ہے باہر سے آئی اور کرونا کی امداد ہے اس کا کوئی ساپکتاب ہے اس نے بچنے کے لیے ڈیٹر جنرل پاکستان ان کی جگہ اڈیٹر جنرل لگنا تھا تین نام گئے تھے ایک غلام محمد میمن صاحب ہیں ایک کنٹرولر جنرل اکاؤنٹس ہیں فرق حامدی صاحب اور ایک مفاقی سیکٹری ہیں غفران میمن صاحب یہ تین نام گئے تھے ان میں سے ایک بندے کا تقرر کرنا تاب دورہ اڈیٹر جنرل پاکستان کنسیشنل پوسٹ ہے آئینی پوسٹ ہے اس کو خالی نہیں رکھا جا سکتا تو کیا کیا انہوں نے انہوں نے جناب مستقل تقرر کے بجائے ایک قائم کام اڈیٹر جنرل پاکستان لگا دیا گلام محمد میمن صاحب کو قائم کام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جناب بھائی ہماری خشنودی تک جب تک ہم چاہیں چاہیں گے آپ اس عوضہ پر رہیں گے تو اس وقت پہ بندہ تردہ لالک سنونگوچ میں آ جاتا ہے تردہ لالک سنونگوچ میں آ جاتا ہے جو کہتے ہیں کہ کوئی محکول لوگ تھے بائیس میں گریڈ کے ایک زنفر جیلانی اور کوئی گوندل صاحب ہیں اجمل گوندل صاحب ان کو ویسے نظر انداز کر دیا گیا تین نام جو ہیں وہ بیجے مطلقہ وزارت نے اور پھر ان میں سے ایک قائم کام ملادی ہے وہاں بڑی ایک دلچہ سے بات کی میرے سورس نے انہیں کہا جناب ہو سکتا ہے خان صاحب کو جو میمن سے کنفیجن ہو گئی ہو دو میمن ہے نا اغلام محمد میمن اور گزنفر میمن دو نام ہیں اور خان صاحب کو یادی نہ رہو اس وقت کسی خاص حالت میں ہو کہ کس کو کون سا میمن ہے جس کو جس کی اپروول دینی ہے اس لئے قائم کام ہو گیا یہ تو شاید انہوں نے مزاق میں بات کی ہے لیکن جاتی باتیں خان صاحب باکسر کار بھی جاتے ہیں جیسے بھی انہوں نے کہا کہ تین گنا زیادہ ہم نے سڑکیں بنائی ہیں بازی کی حکوم تو جتنی سڑکیں بنائی انہوں سے تین گنا زیادہ یہ حاصل والی بات ہے یہ لتیفہ نہیں ہے انہوں نے کہا ہے کل جو سیالکوٹ موٹر وے سیالکوٹ کھاری ہیں موٹر وے کا جو انہوں نے فرما دی ہے کہ ہم نے تین گنا زیادہ سڑکیں بنائی ہیں وہ سڑکیں خیر خیر وہ اس پہ بھی بات کریں گے لیکن وہ جو میں کر رہا ہے کہ خان صاحب ایسے کر جاتے ہیں جی بلکل ایک پکی بات میں بتا رہا ہوں پکی ہر سزم ہو سزم نہیں جب اسمان بزدار صاحب کا جناو ہونا تھا بطور وزیراعلا پنجاب تین وزیراعلا صاحب نے انٹریو کے لئے بلائے ایک تھے حاشم جماع وقت صاحب اور دوسرے تھے اسمان بزدار صاحب اور تیسرے تھے سمیلہ چودری صاحب یہ تینوں ایک دن ملنے کے لئے ایک ہی دن بلائے گئے تھے وہاں ملنے کے لئے اور وزیراعلا صاحب آئے ہیں یہی بیٹنگ روم میں بیٹھے تھے تو وزیراعلا صاحب صاحب آئے ہیں سب سے ہیل ہوئی کی حاصل دھولایا اور ہاشم زہرہ وہ کھڑے ہو گئے تینوں وزیراعلا صاحب تو انہوں نے ہاشم جماع وقت جو ہیں انہیں کہا اسمان آمر اینال یہ پکی بات ہے پکی تینوں سے پوچھ لیں ہاشم جماع وقت سے پوچھ لیں اسمان بزدار سے پوچھ لیں اسمیلہ چودری سے پوچھ لیں کہ پکی بات ہے ان کو پتا ہی نہیں تھا ان میں اسمان بزدار کون ہے اور ہاشم جماع وقت سے اور اتنی بات کہا اسمان آمر اینال اور کہہ رہے ہیں ہاشم جماع وقت کو اسمان بزدار سمجھے انہوں نے کہہ رہا ہے میرے ساتھ آؤ یعنی اپنے دفتر میں دوسرے کمرے میں لے جانے کے لئے تو پھر وہ ظاہرہ انہوں نے ایک دوسری طرف دیکھا تینوں نے تو انہوں نے کہا جنب اسمان بزدار صاحب یہ ہیں میں ہاشم جماع وقت ہوں اور یہ سمجھ اللہ چودری اور میرے لئے یہ بڑی حیرت کی بات ہی وہ کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کو یہ پتا ہی نہیں کہ تینوں میں سے اسمان بزدار لیکن وہ بندے نے کہا ہمیں ہلفن کہتا ہوں ایسے ہوا تھا کہ خان صاحب کو پتا ہی نہیں تھا اسمان بزدار کون ان میں سے وہ ہاشم جماع وقت کو اپنے ساتھ لے جا رہے تھے اب جو خاری ہمالی جو بات میں نے کیا اب اسی طرح کا معاملہ اب ڈیٹری جنل جب قائم کام ڈیٹری جنل ہوگا تو وہ کیا رپورٹ دے گا دبا کے بیٹھے رہیں گے آڈے رپورٹیں جو ہیں وہ اور ڈیٹری جو ہے وہ تو آڈے رپورٹوں بھی کام کر سکتی آڈے رپورٹیں ان کے پاس آئے گی تو وہ کیا کریں گے یہ ساری گے میں اس طرح ہر طرف ہر جگہ اسی طرح فراشر آڈ ہو رہے ہیں اور وہ تین جو سڑکیں کہہ رہے ہیں یہ ساری دنیاوں کو پتہ ہے آپ گوگل کر لیں جت جتنی بھی تختیاں لگیں ہیں یہ جس کا افتحہ کر کے یہ بھی انہی کا پلان تھا انہوں نے شروع کیا ہوتا پچھری حکومت نے لیکن بھائی صاحب جو ہیں وہ بزید ہیں کہ جہاں میری تختی لگ جاتی ہو میرا پروڈیکٹ ہے اور پھر یہ ریور رابی والا جو معاملہ ہے ریور رابی پروڈیکٹ والا یہ کہہ رہے ہیں جنا پتہ نہیں کتنے ٹریلین ڈالر کی انیویسٹمنٹ ہوگی یہ وہ یہ بھی پہلے بھی میں بتا چکا ہوں یہ آپ دو در تیرہ چودہ کے اخوارات نکال لیں یہ شواج شریف کا پروڈیکٹ تھا اور کچھ تیس ہزار اکڑ ارازی ایکوائر کرنے کی منظوری بھی ہو گئی تھی پی سی والے بھی منظور ہو گیا تھا لیکن بعد بھی انہوں نے جو مہرین ہیں انہوں نے کہا جناب جنہیں یہ پروڈیکٹ نامیاب نہیں ہو سکتا تو وہ پروڈیکٹ انہوں نے موطل کر دیا تھا یا باکھر کر دیا تھا یا روک دیا تھا کہ اس کو مناسب وقت میں دیکھیں گے انہوں نے آکے وہ پروڈیکٹ کھول دیا اور وہاں سیوہ صاحب جو ہیں امران امین پندرہ لاکھ مہانہ تنخواہ مرات ان کو مل رہی ہیں تو وہ آپ کو شاید خبر آپ تک پہنچ ہی گئی ہو کہ ہائی کورٹ نے یہ کہا کہ یہ نلیکوں نلیکوں کو اس کام کے لئے بٹھا دیا گیا اور وہ بھی پتا ہے پہلے دن سے سٹے ہوگا وہاں ہائی کورٹ کا سٹے شاد کریم صاحب نے پانچ لاکھ رویہ جنمانہ بھی کی امران امین کو سیوہ صاحب جو ہے اس کے رابی پروڈیکٹ وہ اس لئے کیا کہ جنہاں وہ عدالت میں جو سٹے وکیٹ کروانے کے لئے کبھی کوئی وکیل کبھی کوئی وکیل جو درخواستیں تھی ان پر سائن ہی نہیں تھے ان کے امران امین صاحب کے تو انہوں نے ان کو بلایا آئیں جی پھٹا پھٹا بارہ مجھے آجائیں وہ بارہ مجھے آئیں انہوں نے کہا جنہاں بھئی آپ کیا پنگا کر رہے ہیں یار اتنے نیلائک لوگ ہیں آپ وہ میت سمجھ رہا تھے بڑی کابل حکومت ہے جہاں ہم نے وہی باتیں کی جو آپ اور ہم کر رہے ہیں کہ ہم نے لیکن دا ٹول دانا لیکن دا یہ ہی جاتے ہم نے کہا پانچ لاکھ عربہ حرجانہ کرتے ہیں ان کو کہ پانچ لاکھ عربہ حرجانہ جو آپ حرکتیں کر رہے ہیں عدالت کو گمراہ کرنے کی اور کبھی بھی گیل بدل گئے کبھی تاخیری عربے حالانکہ آپ کو جلدی کرنے چاہیے کس ڈیوکیٹو پروجیکٹ شروع ہو لیکن یہ ہی ہو رہا ہے بھائی اور دوسرا جہاں تھا کہ لیکن پلان والی بات ہے کہ یہ تیاری کر رہے ہیں نا پہلے بھی ہم نے بتایا تھا کہ نون لیگ رانہ سنواللہ نے اپنے جو سبائی صدر ہیں نون لیگ کے ان کو کہا کہ لیکن کی تیاری کریں دسمبر سے کام شروع ہو جانا ہے اور بلاول بٹو زرداری بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ تیاری کریں لیکن کی اور پھر یہ پلان اصل میں لیک کیسے ہوا ہے لیک کیسے ہوا ہے خان صاحب خود ہی کہیں یہ بات کر رہے ہیں جو ان کی کچھن کیبنٹ ہے انہوں نے یہ تیار کی ہے کہ آپ دوزار تیس میں اگر الیکشن کرواتے ہیں پھر تو میسے جسر کازی فائز حصہ جو ہیں وہ چیف جسر پرکستان ہوں گے اور ہماری جو عللے تللے ہیں جو دھاندلیاں ہیں گڑ بڑے ہیں جو ہم ووٹ چوری کریں گے اگر پکڑے گئے عدالت میں معاملہ چلے گیا تو کوئی گڑ بڑنا ہو جائے تو ان کے آنے سے پہلے پہلے کچھ کر لیں یہ میں بلکل حقیقتاً آپ کو بات بتا رہا ہوں اور وہ کازی صاحب کے خلاف آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ ایک اور درخواست گئی ہوئی ہے کہ جناب جو ریو تھا نظر سانی تو اس پر ایک نظر سانی کرے نظر سانی پر پھر ایک نظر سانی نظر سانی ہو پر نظر سانی ہے وہ آئین اور قانون میں اس کی گنجائش نہیں لیکن انہوں نے درخواست دے دی ہوئی ہے وہ کہہ رہے ہیں پلان یہ ہے ان کا کہ اگر کازی صاحب اللہ کرے اللہ کرے اللہ کرے اللہ کرے بہت جائے ان کی ساشتوں سے تو پھر ساڑے چار ساڑے چار کروائیں گے اگر کازی صاحب موجود ہو گئے سپریم کورٹ میں ہیں اور اللہ کرے سب کی دوائیں ان کے ساتھ ہیں وہ موجود انشاءاللہ انشاءاللہ رہیں گے تو پھر یہ کروائیں گے اگلے سال یعنی ساڑھے چار سال بعد الیکشن ہو جائے گا اگلے سال جا اور اگر خدان خاصتہ خدان خاصتہ ان کا وار چل گیا جیسے لگے ہوئے ہیں کوٹ پیکنگ پلان پہ دھڑا 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 بری جا رہے ہیں اور کازی صاحب کے لیے وکیلوں کو رشیب رشیب دینے کی کوشش بھی کر رہے ہیں کہ جناب وکیلی در ادھر ہو جاؤ کازی صاحب تا ساتھ چھڑ دے ہو وہ سپریم کورٹ بار اسوسییشن کے جو ہوتے دار تھے ان سے وزیری آدم صاحب نے ملاقات بھی کی ہے تو وہاں بھی لیکن وہ جو سپریم کورٹ بار اسوسیشن کے سیکٹری ہیں احمد شہزاد فروک رانہ صاحب وہ کہتے ہیں کہ جناب حکومت پول جاوے کسی ملاقات دے نال یا چھڑ دے آگے وہ لتیف صاحب جو ہیں سپریم کورٹ بار کے افریضی صاحب لتیف افریضی صاحب تو وہ تو کازی صاحب اور آئین اور قانون صاحب در ادھر ہونے کے لیے تیار نہیں بلکہ وہ مشرع دے آئے ہیں وزیری آدم کو اور فروغل سیم صاحب بھی سنے وہاں آگے تھے کہ وہ جو آپ نے نام نہا دے ایک درخواست دیو نا وہ واپس لے لے انہوں نے کہا ہمیں آپ سے پیسے پوس ہوں گے پیسے پوس ہنے چاہیے ہماری جو بیورک ریشتی رکافٹیں ڈال رہی ہے بلا بجا ہماری جو ہاؤسنگ سکیم ہے اس میں وہ کہتے ہیں چھے ارب روپے ہم دے چکے ہوئے ہیں تو بھائی جی اس کو صدا صدا کروائیں ان چکروں میں نے کنون اور آئین کی حکم رانی کی جو بات ہے وہ ہمارے دماغ میں جو ہے وہ ہی ہے اور امران خان کا ہاں ٹھیک تو اسے ٹھیک کہہ رہے ہو ٹھیک کہہ رہے ہو اور یہ ملاقات کروائی ہے چوری فواد صاحب نے کیونکہ وہ مقلہ میں ان کا بڑا سرسوخ ہے تو انہوں نے کہا کہ جنا میں آپ کی وزیری آدم سے ملاقات کروا دیتا ہوں آپ اپنے مسائل سامنے رکھ دیں انہوں نے کہا پیسے پوسے اندھی گالک ہوئی دی ساڑی صرف ہوا اور کازی علی کالک کو لے جاؤ اس ساتھ تک یہ گئے ہوئے ہیں کہ فروغن سیم نے نفت نہیں کروایا لانے انہوں نے کہا کہ کال کرنگا تو وزیری آدم نہ کرنگا فروغن سیم نے ساڑا کی مسئلہ کرنا فروغن سیم نے اپنے داستہ نہ لیا کبھائی جاندہ تو یہ ساری پلان ان کا الیکشن کا کہ جناب کازی صاحب ہوئے اللہ کرے ہوں تو کبل از وقت الیکشن ہوں گے اگر کازی صاحب صاحب کے اوپر ان کے جس ساسی ہیں پلاننگ وہ کام جاب ہوگی تو پھر یہ پانچ سال بعد الیکشن کروائیں گے اب یہ جو کہہ رہے ہیں نا کازی صاحب یہ خان صاحب کہ جنہوں میں رکھی کر لیں گے یہ آپ کو یہ دو تین دن پہلے وہ بریفوں ہوئی تھی جی ایڈ کیو میں وہاں آرمی ٹیف نے کہا کہ جناب ایکسٹینسن جو ہے وہ میری اپنی خواہش پہ ہوئی ہے کیونکہ میں کچھ معاملات تھے وہ میرے پلان سے وہ دورے تھے مشرقی اور مغربی سرحدیں جو ہیں ان کو محفوظ بنانا تھا اور اب ماشاءاللہ وہ کام ٹھیک ہو گیا اس کا مطلب یہ بھی نکلتا ہے مطلب نکلتا ایسے کہ جس کام کے لیے میں آیا تھا ایکسٹینسن لی تھی وہ تو ہو گیا اب مجھے ایکسٹینسن کی دورتی میرا مقصدی پورا ہو گیا جو بھی انہوں نے بات کی جو بھی کہا انہوں نے اور بڑی خبریں نکل رہی اندر کے جناب اندر یہ ہوا وہ ہوا اور سیاستدان جو ہیں وہ بڑی اپنی سیاستدانوں کی کوئی تھوڑا چی ہوئی بھی ہے کہ تسیار کٹھے نہیں ہوں دے ایک دوسرے دل اتنا کچھ درین دیو پانچ سال سانو فوج نو ایمی بیچے نوال کر لین دیو بغیرہ بغیرہ لیکن وہ جو سیریس لوگ ہیں وہاں جو تھے مشاہد سینسوید اور دیویر ایسے لوگ وہ اس کو فوٹو سہشی نہیں سمجھ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ فوٹو سہشی نہیں تھا بلکہ وہ کسی جو ملاقات کرنے والی لوگ تھے بریفنگ میں حصہ لینے والے ان میں سے کسی صاحب سے ان کی قیادت نے پوچھا کہ کیا نکلا ہے کیا ہے کیا نہیں ہے انہوں نے کچھ اپنے خاص لوگوں سے یہ بات کی ہے ابھی نہیں کی کچھ عرصہ پہلے کی یہ ہو سکتا ہے مجھ تک پہنچتے پہنچتے کچھ چند دن لگے ہوں انہوں نے کہا یہ چینیل میرا کیا کر لیں گے میں تو اپنی مرضی کرتا ہوں جہاں ان کی بات سننی ہوتی ہے وہاں سن لیتا ہوں اور یہ کسی کو باہر بجو آنا چاہتے ہیں کسی کو اندر لانا چاہتے ہیں میں اس کو کوئی نہیں سمجھتا اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ دوزار چودہ جنہیں وہ خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ دوزار چودہ میں جو اس ملک کا قرب ترین سیاستان تھا اس کا کچھ نہیں بگار سکتے اس کی صفحہ نہیں لے رہے سکتے دوزار چودہ میں دھرنے چھنے دی ہوئے تھے نا انہی کے کہنے وہ کہتے ہیں کہ انہی کے کہنے پر میں نے یہ ساری پلان کر کے سارا کچھ گیا تھا لیکن جس دن مجھے یہ اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی وزیراعظم اس جا کے بیٹھے اور مجھے یہ کہا گیا کہ استیفہ لے کے سے انڈیا ہے واپس تو اس وقت تو مجھے استیفہ لے نہیں سکے تھے کہ کمزور آدمی اس کو کمزور کہہ رہے ہیں نواز شریف کو کمزور آدمی کہہ رہے ہیں جو تین دفعہ اس ملکہ وزیراعظم رہا ہے اس کو کہہ رہے ہیں یہ کمزور آدمی اس سے تو سیفہ لے نہیں سکے تھے مجھے 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 میں تو الیکشن میں چلا جاؤں گا نئے الیکشن میں میری مقبولیت بڑھی ہے جوٹو چوٹو چتالی لوگوں نے کان بھر ہوئے نا جو سننا چاہتا ہے ایسا بندہ وہ ہی سناتے ہیں وہ تو وہ کہتا ہے جناب کہ میں ان کی بات جہاں تک میرا دل کرتا سنتا ہوں کہ جہاں تک نہیں سننی ہوتی نہیں سنتا اور جہاں تک وہ میں نے بات کی تھی کہ کیا جو سیاسی جماعتیں جو ہیں یہ جو کھیل رہی ہیں یہ میچ فکسٹ ہے میری اطلاع کے مطابق یا میرا تفسرہ اس پر سمجھ لیں کہ یہ فکسٹ میچ ہے ساری جماعتوں کو بتا ہے کہ اندر کھاتے کیا معاملات ہیں اندر کھاتے اور اگلے الیکشن کی تیاری کیسے کرنی ہے اور کیسے اتحاد بننے اور کیا جوڑ توڑ ہو رہے ہیں یہ بھی ایک تہشدہ بات ہے اور دوسری بات جو سیاست دانوں نے سمجھ لی ہے دو بڑے سیاست دانوں نے آپس میں جو بات کی ہے دونوں بارلیمانی لیڈر ہیں سینر پہ کہیں قومی سمجھ میں یہ کہیں وہ کہتے ہیں جو بندہ ریٹائرمنٹ کلینڈر پہ ہو اس کے ساتھ نب نہیں سکتے یہ ایک بڑی زبردست انہوں نے بات کی ہے کہ جس بندے کی نوکری کی مدت ہے کہ سال دو سال بعد اس نے ریٹائر ہو جانا ہے اس کے ساتھ پرمنٹ تعلق نہیں ہو سکتا اور وہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی جرنیل ہیں جو آسر زرداری نے بات کی تھی شاید اسی سطح کے بندے ہیں جنہوں نے بات کیا اور ان کا جناب ان کے ساتھ نب نہیں سکتی ہوتی ہمیشہ کے لیے وہ دوستیاں نہیں ہوتی وہ آج شکریہ ریل شریف ہوتا ہے شکریہ ساکم نصار اتر کال کو وہ جب سڑک پہ آ جاتے ہیں جو ان کے ساتھ نتی ہو چکے ہوتے ہیں لوگ وہ بھی سڑک پہ آ جاتے ہیں آج نہ کوئی ساکم نصار کی کہ کچھ ہے کبھی سنائے اس کا ستر فیصد اخوارات اور میڈیا کے خبریں جو چلتی تھی وہ ساکم نصار کی ہوتی تھی اب وہ کار میں تنہائی بھی بیٹھ کے خود سے باتیں کرتے رہتے ہیں اور مشرف جن لوگوں کو اس نے خار کیا بکٹی کی بچے بھی یہی ہیں نوازری بھی یہی ہیں زرداری بھی یہی ہیں وہ کہتے ہیں ان کی سیاست اتنا ہوگی لیکن وہ اب بھی ان کی سیاست ہیں اور دوسری بات جو ہے شاید عمران خان نے اسی تنادر میں یہ بات کی ہے کہ جنیل میں رکھی کر لیں گے یہ جو اندر وہ کہتے ہیں کہ جناب عمران خان جتنا دور سکتا تھا جتنا کھیل سکتا تھا اس نے کھیل لیا ہے بلکہ انہوں نے جنہوں نے مجھے ساری خبر دی ہے انہوں نے کہا جی وہ لوگ سمجھتے ہیں پنجابی میں انہوں نے مجھے کہا کہ عمران خان زیادہ کارڈ نہیں کر سکتا اب کارڈ کہلیں آپ کے زیادہ دیر ٹک نہیں سکتا اور یا لمبیری اس کا گوڑا نہیں ہے جتنا دور سکتا تھا وہ دور لیا انہوں نے اور اب ساڑھے تین سال بڑے اندھے انہوں نے اہجے بندے باستے اور دوسرا یہ کہ عادت اور ظلم جو ہے وہ اس سے ختم ہونا ہوتا ہے اور نیچر نے ہی آخر پریویل کرنا ہوتا ہے اور اگر نیچر یہ فارمولہ جو ہے پوری دنیا میں ہے قدرت کا تو پھر وہ کہتے ہیں کہ جناب وہ ان کی ریپورٹیں یہ ہیں کہ یہ گوڑا جو ہے نا وہ اس جو فریم ہے اس میں اس کی تصویر فٹ نہیں ہے لیکن خان صاحب زیت ہے کہ جناب میں پاکستان در صاحب تو بڑا لیڈر رہاں اب وہاں میری بات سنتے ہیں اور میں بڑا پاپولر ہوں اور میں نے بہت ترقیادی کام کی ہیں ترقیادی کام تے ہاسا نکل جاندہ میرا بھی تے اس تو پہلوں کہ میں کہہ کے ہمارا اللہ کی جمعہ تے میں نے اجازت دیو انشاءاللہ دوارہ ملوگات ہوگی نیویلہ کے ساتھ اللہ حافظ